خروج بتیس باب اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی، تو وہ حارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لائے کیا ہو گیا؟ حارون نے ان سے کہا تمہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار اتار کر ان کو حارون کے پاس لے آئے اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنایا جس کی صورت چھینی سے ٹھیک کی تب وہ کہنے لگے اے اسرائیل یہی تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لائے یہ دیکھ کر حارون نے اس کے آگے ایک قربانگاہ بنائی اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداون کے لیے عید ہوگی اور دوسرے دن صبح صویرے اٹھ کر انہوں نے قربانیاں چڑھائیں اور سلامتی کی قربانیاں گزرانی پھر ان لوگوں نے بیٹھ کر کھایا پیا اور اٹھ کر کھیل کود میں لگ گئے تب خداون نے موسیٰ کو کہا نیچے جا کیونکہ تیرے لوگ جن کو تُو ملک مصر سے نکال لائے بگڑ گئے ہیں وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد پھر گئے ہیں انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنایا اور اسے پوجا اور اس کے لیے قربانی چڑھا کر یہ بھی کہا کہ اے اسرائیل یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال لائے اور خداون نے موسیٰ سے کہا میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا غزب ان پر بھڑکے اور میں ان کو بھسم کر دوں اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناوں گا تب موسیٰ نے خداون اپنے خدا کے آگے منت کر کے کہا اے خداون کیوں تیرا غزب اپنے لوگوں پر بھڑکتا ہے جن کو تو قوت عظیم اور دست قوی سے ملک مصر سے نکال کر لائے ہیں مصری لوگ یہ کیوں کہنے پائیں کہ وہ ان کو برائی کے لیے نکال لے گیا تاکہ ان کو پہاڑوں میں مار ڈالے اور ان کو روئے زمین پر فنہ کر دے سو تو اپنے کہر و غزب سے باز رہ اور اپنے لوگوں سے اس برائی کرنے کے خیال کو چھوڑ دے تو اپنے بندوں ابراہم اور اضحاق اور یاکوب کو یاد کر جن سے تو نے اپنی ہی قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ میں تمہاری نسل کو آسمان کے تاروں کی مانند بڑھاؤں گا اور یہ سارا ملک جس کا میں نے ذکر کیا ہے تمہاری نسل کو بخشوں گا کہ وہ صدا اس کے مالک رہیں تب خداون نے اس برائی کے خیال کو چھوڑ دیا جو اس نے کہا تھا کہ اپنے لوگوں سے کرے گا اور موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں ہاتھ میں لیے ہوئے الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا اور وہ لوہیں ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھیں اور وہ لوہیں خدا ہی کی بنائی ہوئی تھیں اور جو لکھا ہوا تھا وہ بھی خدا ہی کا لکھا اور ان پر کندھا کیا ہوا تھا اور جب یشو نے لوگوں کی للکار کی آواز سنی تو موسیٰ سے کہا کہ لشکرگاہ میں لڑائی کا شور ہو رہا ہے موسیٰ نے کہا یہ آواز نہ تو فتح مندوں کا نعرہ ہے نہ مغلوبوں کی فریاد بلکہ مجھے تو گانے والوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور لشکرگاہ کے نزدیک آ کر اس نے وہ بچڑا اور ان کا ناچنا دیکھا تب موسیٰ کا غزب بھڑکا اور اس نے ان لوہوں کو اپنے ہاتھوں میں سے پٹک دیا اور ان کو پہاڑ کے نیچے توڑ ڈالا اور اس نے اس بچڑے کو جسے انہوں نے بنایا تھا لیا اور اس کو آگ میں جلا دیا اور اسے باریک پیس کر پانی پر چھڑکا اور اس میں سے بنی اسرائیل کو پلوایا اور موسیٰ نے حارون سے کہا کہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا جو تُو نے ان کو اتنے بڑے گناہ میں پھنسا دیا حارون نے کہا کہ میرے مالک کا غزب نہ بھڑکے تُو ان لوگوں کو جانتا ہے کہ بدی پر تُلے رہتے ہیں چنانچہ انہی نے مجھ سے کہا کہ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس آدمی موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لیا کیا ہو گیا تب میں نے ان سے کہا کہ جس جس کے ہاں سونا ہو وہ اسے اتار لائے پس انہوں نے اسے مجھ کو دے دیا اور میں نے اسے آگ میں ڈالا تو یہ بچڑا نکل پڑا جب موسیٰ نے دیکھا کہ یہ لوگ بے کابو ہو گئے کیونکہ حارون نے ان کو بے لگام چھوڑ کر ان کو ان کے دشمنوں کے درمیان زلیل کر دیا تو موسیٰ نے لشکرگاہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر کہا جو جو خداون کی طرف ہے وہ میرے پاس آ جائے تب سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس نے ان سے کہا کہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹکا کر پھاٹک پھاٹک گھوم گھوم کر سارے لشکرگاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے پھرو اور بنی لاوی نے موسیٰ کی کہنے کے موافق عمل کیا چنانچہ اس دن لوگوں میں سے تقریباً تین ہزار مرد کھیت آئے اور موسیٰ نے کہا کہ آج خداون کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرو بلکہ ہر شخص اپنے ہی بیٹے اور اپنے ہی بھائی کے خلاف ہو تاکہ وہ تم کو آج ہی برکت دے اور دوسرے دن موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا اور اب میں خداون کے پاس اوپر جاتا ہوں شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ دے سکوں اور موسیٰ خداون کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا ہائے ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لیے سونے کا دیرتہ بنایا اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تُو نے لکھی ہے مٹا دے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا اب تُو روانہ ہو اور لوگوں کو اس جگہ لے جا جو میں نے تجھے بتائی ہے دیکھ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا لیکن میں اپنے مطالبے کے دن ان کو ان کے گناہ کی سزا دوں گا اور خداون نے ان لوگوں میں مری بھیجی کیونکہ جو بچڑا حارون نے بنایا وہ انہی کا بنوایا ہوا تھا موسیق کا مطالب ہے سکتہ موسیقا 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 موسیقی